اسلام بات آئی کورٹ کا پیچئر اینما فواد چودری کو رہا کرنے کا حکم باہر نکلتے ہی پولیس کی دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش پولیس حساب توڑ کر واپس کمرہ عدالت میں پہنچ گئے عدالت کا شریم ازاری اور سینیٹر فلک ناس کو بھی رہا کرنے کا حکم جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارک سیئے جو واقعات ہوئے ان کو سنجید کی سے لینا چاہیے سمات سے پہلے فواد چودری کو بکتر بند گاڑی میں عدالت لیا گیا تھا شرپسندی کے واقعات پر آئندہ کی حکمت عملی کی تیاری سیاسی اور اسکری قیادت کی بڑی بیٹھک وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا امن و امان کی صورتحال اندرونی اور بیرونی خطرات کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی وزراء اور آرمی چیف سمیت مسلح آفات کے سربراہان شرکت کریں گے نو مائی کو جلاو گھراؤ اور نقصانات کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی کیسز کے جلد فیصلے کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام پر مشاورت ہوگی ملوث اناثر کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اسکری قیادت کی سفارشات پر غور ہوگا پنجاب میں فوجی تنصیبات اور املاق پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی منظوری پنجاب میں شرپسندوں کے خلاف مقدمات کے لیے جی آئی ٹی بنائی جائے گی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے موسیل نقوی کی نو مئی کے واقعات میں ملوث تمام شرپسندوں کی جلد گرفتاری کی ہیدار اصل ذمہ داروں کی شناکتے لیے تمام سیکیورٹی ہیداروں کے باہمی اشتراک پر بھی زور دیا گیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موزموں، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز تک پہنچنے کے لیے موسیل طریقہ کار بنایا جائے کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ نہایت اہمیت کا حامل ہے پرتشدد واقعات میں سوچے، سمجھے، منصوبے کے کارفرما ہونے کا احساس درست سمت میں پیش رفت ہے آئی ایس پی آر کے اعلامیہ پر تحریک انصاف کرتے عمل کہا سرکاری امارات، اسکری املاک، نہت شہری اس انتشار کی زد میں آئے دستور پاکستان ہماری انفرادی اور اجتماعی راہنمائی کا وسیلہ ہے کسی بھی قسم کی پیچیدہ بہرانی صورتحال کا حل آئین میں پوشیدہ ہے ان کے جتنے قائدین تھے جب ان سے میڈیا نے سوال کیا کہ اس کی مضمت کریں تو کسی نے مضمت نہیں کی کیونکہ جب اس پورے واقعے کی منصوبہ بندی زمان پارک میں عمران خان کے حکم پہ عمران خان کی قیادت میں اور عمران خان کے ایڈینٹیفائی کیے ہوئے اہداف کے اوپر ایمپلیمنٹیشن ہوگی تو اس کی کون مضمت کرے گا اجاز چودری صاحب جو مختلف تنصیبات پر سینسٹیو تنصیبات پر امارات پر حملے کی ہدایت دے رہی تھی پیٹرل بمس کی ہدایت دے رہی تھی پولیس والوں کے سر پھارنے کے ہدایات جاری کی جاری تھی کیا وہ ایجنسی کے بندے ہیں کیا مراد سید اور یاسمین راشد ایجنسی کے بندے ہیں عمران خان کی پوری سیاست انتشار فساد اور ملک دشمنی پر مبنی ہیں عمران خان نے خود کہا دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اس سے زیادہ ردے عمل آئے گا نو مائی کو جو کچھ کیا وہ کوئی دہشتگرد نہیں کر سکا وفاقی وزیر اطلاق مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کہا پی ٹی وی حملہ کیس میں عمران خان کو اگر سزا مل جاتی تو آج ایسے واقعات نہ ہوتے عمران خان وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر بھی یہی کام کرتے تھے ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو اس کی پسلیاں توڑی جاتی سزا موت کی چکیوں میں ڈالا جاتا پارلیمنٹ کی توہین جرم قرار توہین ہوگی چھ ماہ قید دس لاکھ روپے جرمانہ دا کرنا ہوگا پارلیمانی کمیٹی توہین پارلیمنٹ پر کسی بھی ریاستی یا حکومتی اہددار کو طلب کرسکے گی قومی اسمبلی نے توہین پارلیمنٹ بل کی منظوری دے دی بل کے تحر چوبس رکنی پارلیمانی کمیٹی توہین پارلیمنٹ کیسز کی تحقیقات کرے گی سپیکر یا جیمن سینٹ متعلقہ فرد پر سزا کے تائین کا اعلان کرسکیں گے رانا قاسم نون نے بل پیش کیا رانا تنویر حسین کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے یہاں پر کوئی کام ہوتا ہے اس کو ٹیک آور کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کی بھی توہین قبول نہیں جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالعقبر کی ترمیم مسترد حکومت ہمارا امتحان لیتی جا رہی ہے نیپ قانون میں بہت سی چیزیں درست ہیں کچھ غلطیوں پر فیصلہ دیں گے خواجہ حارس بتائیں اس میں غلطی کیا ہے کن بنیادی حقوق کی خلا ورزی ہوئی خود سے یہ تیہ نہیں کر سکتے کہ نیپ قانون میں تبدیلی سے بنیادی حقوق متاثر ہو گئے نیپ قانون میں ترمیم کے خلاف عمرانت خان کی درخواست کی سماک کے دوران چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس عمرانت خان اور وفا کی حکومت کو تحریری جواب جمع کرانے کا حقوق گوٹ ٹو سی او کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا عدب و اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے عدب و اخلاق کے بغیر مزا نہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے عمرانت خان کو گوٹ ٹو سی او کہنے پر ہونے والی تنقید کی وضاحت کر دی سویل مقدمی کی سماعت کے دوران وکیل ازغر سبزواری نے کہا آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہر کسی کو یہی کہتا ہوں ایک وقت کے بعد آپ میری عدالت میں آئے ادھر نیب ترمیمی آرڈننس کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے رمارکس دیئے سوشل میڈیا پر گوٹ ٹو سی او خان صاحب بھی غلط انداز میں چلایا جاتا ہے